اسلام علیکم جی آج جو ہم ریسپی شروع کرنے لگے ہیں وہ چکن کڑائی کی ہے اور ہم اس کو فٹا فٹ سے شروع کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے انگریڈینٹس بتاتی جاؤں گی آپ پوری ریسپی کو فالو کریں دیکھیں اور اسی میں آپ کو تمام انگریڈینٹس وہ مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم اپنی ریسپی کو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک کڑائی لے لیا ہے اس کے ساتھ ہم آئل ڈال دیتے ہیں ون کپ ہم اس میں آئل اٹ کریں گے یہ ریسپی جو ہے یہ ون کیجی چکن کڑائی کی میں آپ کو دے رہی ہوں اور اس کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ہاف کیجی کی طرف بھی لے کے آسکتے ہیں تو یہ ون کیجی چکن کی جو ہے یہ ریسپی ہے جیسے ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون جو ہے لسن ادرک کا پیسٹ وہ اس میں شامل کر دیں گے یہ میرے پاس لسن ادرک کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر اس کو شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اور اس میں ہم اپنا چکن شامل کر دیں گے جیسے یہ تھوڑا اچھے طریقے سے گرم ہو کے اوپر آنے لگتا ہے تو ہم اس میں اپنا چکن شامل کر دیں گے یہ بہت آسان ریسپی ہے میں اپنی کڑائی میں کبھی بھی پیاز جو ہے وہ شامل نہیں کرتی لیکن کچھ کڑائیوں میں پیاز بھی شامل ہوتی ہے لیکن میں ٹماٹر کے ساتھ اپنی کڑائی کو بناتی ہوں تو آپ ریسپی کو ضرور فول آ کریں ٹو ٹیبل سپون ہم نے لسن ادرک ہمارا تھوڑا سا پک جائے تو اس کے اندر ہم اپنا وان کیجی جو ہے وہ چکن شامل کریں گے یہ جی میرے پاس وان کیجی چکن ہے اس کے اندر ہم یہ پورا چکن ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور لسن ادرک کے ساتھ ہم اپنے چکن کو اچھی طرح سے بھونیں گے جب تک یہ وائٹ ہوتا ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن جو ہے وہ کافی حد تک وائٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم جو ہے ٹماٹر شامل کریں گے یہ وان کیجی کڑائی ہے تو اس کے اندر ہم تقریباً آدھا کلو ٹماٹروں کا استعمال کریں گے تو یہ میرے پاس پانچ ٹماٹر ہے اس کو میں اب اس کے اندر شامل کر دوں گی اس کو آپ نے دو دو سائٹ سے بس ایک کٹ لگا کے اور آپ اس کے اندر رکھ دیں یہ میرے پاس پانچ سے چھے ٹماٹر ہیں جو میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور یہ جو ہے اس کے پانی کے ساتھ پکیں گے اور نرم ہوں گے ٹماٹر اس کو ہم ڈھاک دیتے ہیں کوئی دس منٹ کے لیے تاکہ ٹماٹروں کا چھلکہ جو ہے وہ نرم ہو جائے اچھی طرح یہ جی ہماری کڑائی کو پکتے ہوئے تقریباً کوئی ٹماٹر ڈالنے کے بعد دس سے بارہ منٹ ہو گئے اس نے بہت سارا پانی چکن نے اپنا چھوڑ دیا اور ٹماٹر بھی کافی حد تک نرم ہو گئے اب ہم اس کے چھلکے اتار لیتے ہیں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کے اندر میش کر دیں گے اور باقی مسالے ڈالتے ہیں یہ ٹماٹروں کے چھلکے بہت آرام سے اتر جاتے ہیں جب آپ ان کو تھوڑا سا کک کر لیتے ہیں ٹماٹر بھی اچھی طرح گل جاتے ہیں اور تمام چھلکے جو ہیں وہ ہمارے آرام سے اس کے اتر جائیں گے تو یہ میں سارے چھلکے اتار لوں پھر ہم اس کے اندر سارے مسالے ڈالتے ہیں یہ جی میں نے سارے ٹماٹروں کے چھلکے اتار لی ہیں اب ہم ان ٹماٹروں کو اس میں اچھی طرح سے میش کر دیں گے یہ جیسے میش ہو جائیں گے یہ سارے اس میں خود ہی مکس ہو جائیں گے اور اس کے اندر ہم اب اپنے چیزیں باقی جو ہے وہ مکس کرتے ہیں اور مسالوں کو ہم ڈالتے ہیں اس میں چلیں جی اب ہم اس میں اپنے مسالے ڈال لیتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے وان ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ کا اٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے لیول وان ٹی بل سپون ہی ہم اس کے اندر کٹی بھی مرچیں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ہلدی کا شامل کرنا ہے اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی جو ہے نا ابھی کالی مرچوں کو شامل کریں گے اور باقی ہم تھوڑی بعد میں شامل کریں گے تھوڑی سی کالی مرچیں ہم ابھی پکنے میں ڈال دیں گے ہلدی کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر وان ٹی بل سپون بھر کے پیساوہ دھنیا پاؤڈر وہ شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر یہ پیساوہ گرم مسالہ ہے میرے پاس یہ شامل کریں گے یہ تمام مسالوں کو ہم ڈال کے اس کے اندر اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے ان مسالوں کے ساتھ جو ہمارا چکن تھوڑا پکے گا اور پھر ہم نے اس کے اندر دہی کو شامل کرنا ہے اور پھر ہم اس کو مزید پکائیں گے یہ تھوڑا سا چکن اور اچھی طرح گل جائے تو ہم اس کے اندر دہی کا شامل کرتے ہیں یہ جی ہمارے چکن کو پکتے ہوئے کوئی دس منٹ ہو گئے ہیں مسالوں کے ساتھ اور یہ اچھا خاصا اس نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ چکن بھی اس کا میرا کافی حد تک گل گیا ہے اب اس کے اندر جو ہم چیز شامل کریں گے وہ ہے آدھا پاؤ دہی ایک کلو یہ جیسے ایک مرگی ہے میرے پاس کلو سوا کلو کی تو اس کے اندر آپ آدھا پاؤ دہی اس کو شامل کریں اور اب یہ دہی کے ساتھ یہ پکے گا اس کے اندر ہم اب تھوڑی سی ادھرک کو شامل کریں گے اور گرین شیویز کو شامل کریں گے اور آخیر میں ہم تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ کالی مرچوں کو اور ڈالیں گے اگر اچھا اب اگر آپ نے ہلکی سی گریوی والی کڑھائی رکھنی ہے تو آپ اس کو اس ٹیج پر بند کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں بلکل بھونیوی خوشک کڑھائی بنانی ہے تو آپ اس کو مزید پکا کے اس کو آپ خوش کر سکتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ بلکل بھی گریوی نہیں استعمال کرتے سکھی کڑھائی کھاتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی گریوی والی پسند ہے تو میں اس میں ہلکی سی آئل کے ساتھ گریوی رکھوں گی اور آپ میری ریسپی کو جو ہے وہ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ گھر کے مسالوں کے ساتھ بلکل سمپل سی ایک کڑھائی چکن کی ریسپی ہے جو کہ میں اپنے بچپن سے بنا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو انشاءاللہ اللہ ضرور پسند آئے گی یہ ہماری چکن کڑھائی کی جو ہے یہ فائنل لوک ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی اور مزیدار ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میں میری ریسپی کو شیئر کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی بہت بہت شکریہ تینک یوں